کہتے ہیں عشق میں پڑھنے سے انسان کو خود کا خیال بھی نہیں رہتا اور پیار میں اندھا ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھیں ہی نکل جاتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ چلی ہمیں آپ ہی بتائیے کیا اگر آپ کو کسے سے پیار ہو جائے تو آپ کیا کروگے؟ ظاہر زبادہ ہے کہ آپ ہی اپنے لور کے ساتھ زیادہ تر ٹائم سپینڈ کروگے جو کہ بالکل صحیح ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہونا بھی چاہیے ویسے آج کل فیس بک وٹس اپ ٹیلی گرام ٹک ٹک سنیپ چیٹ کا زمانہ ہے ڈھیڑ سارے لوگ لاکھوں لوگ روزانہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر ایک دوسرے سے سیٹنگ کر لیتے ہیں محافظ کی جائے یہ بات تھوڑی سے کروی ہے لیکن یہی سچ ہے لیکن آج اس سمعے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے صرف اور صرف پیار کے لیے ایک دوسرے سے شادی کی تو گھر آج کس ویڈیو کے ساتھ اندھ تک بن رہیے دوستو ذرا سوچے کی جو سڑک پر سارا دن گھومتے ہیں سڑکوں پر ہی سوتے ہیں وہاں پر ہی کھاتے ہیں اگر ان جانوروں سے کوئی خوبصورت حسینہ شادی کر لے تو کیا ہوگا مگر ایسا کچھ امریکہ میں پلی بڑی وہاں کی رہنے والی خوبصورت مہیلہ ایلیزہ بیت نے کیا ویسے جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے کی اس خوبصورت مہیلہ کی چار شادیاں ہو چکی ہیں اور چاروں پتی ان کے مطابق نکم میں نکلے ایسا لے پھر بعد میں ایلیزہ بیت نے اپنے پالتو چانور کتے سے ہی شادی کی لیکن ایسا کرنا انہوں نے کیوں سوچا کیا یہ صحیح تھا ویسے سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ آگے یہ مہیلہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی اور اسی طرح ان کی زندگی ختم ہو جائے گی ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کاؤن میں ضرور بتائیں کیا یہ صحیح ہے یا ہم ہی غلط ہیں ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کیا کوئی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہے گی اس کی شکل صورت دیکھ کر کیا کوئی لڑکی اس کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہے گی میں گارنڈی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سو پرتیشت لڑکیاں انکار ہی کرے گی اور میں آپ کو پیدا دوں کہ اس کے پاس کوئی پیسہ بوسا بھی نہیں ہے لیکن ذرا اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھئے میرے پیارا درش کو اس کی ذرا آپ گل فرینڈ سے ملیے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی لڑکا جو جوان ہو اور جوانی کا کھون اس کے سر پر اُبھالے مارا ہو تو ویسی گل فرینڈ کو ضرور چاہے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ محترمہ اس وقتی کے ساتھ اب شادی بھی کر چکی ہے اور یہ پیارا جوڑا جی ہاں پیارا ہی کہیں گے یہ تھائی لینڈ کا رہنے والا ہے اور اسی طرح یہ اپنی زندگی اس وقتی کے ساتھ لڑکی وطیت کرے گی آپ کو بتا دیں کہ لڑکے کو ایک بیماری ہے ایک گریب بھی ہیں لیکن پھر بھی لڑکی نے پیار دکھا اور یہ ایک ساتھ رہتے ہیں اب اس سے جوڑے کو ہی دیکھ لیچی یہ ایک خوبصورت محترمہ کا نام جینا بینٹلی ہے جس نے ستر سال کے بڑے بین براؤن سے شادی رچالی لیکن یہ جو شخص آپ اس محترمہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بزنس مین ہے یہ شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بزنس مین آتمی کے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہوتی ہے وہ پیشاب کی طرح پیسے کو بہاتے ہیں وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہی ان کی ہوتی ہے اس شادی شدہ جوڑے کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پیار اندہ ہی نہیں کبھی کبھی چلاک بھی ہوتا ہے اس خوبصورت حسین محترمہ نے کیا پیار کی وجہ سے اس بڑے کے ساتھ شادی کی ہوگی یہاں پھر معاملہ یہاں بھی گھڑ بڑ ہے اپنے سے چالیس پچاس سال بڑے انسان کے ساتھ شادی کا نا پیار ہوگا یہ ہم نہیں مانتے معنی کی اوپر والا جوڑیوں کو چن چن کر بناتا ہے لیکن ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھگوان نے یہ انمول رشتہ کسی اور ہی کلم سے لکھا ہے اس شادی شدہ جوڑے میں لڑکے کا نام پال کے ابریل دا سیلوہ بیروس ہے اور اس کی دھرم پتنی کا نام کیٹی اوچا ہیشونو ہے ان دونوں کی ملاقات یہیں سوشل میڈیا پر ہوئی تھی پھر بعد میں دونوں نے ایک دوسری کے ساتھ پتی پتنی کے رشتے میں رہنے کا فینس لگیا پھر لب میریش کی بس گیا تھا یہ کسی خوشی خوشی رہتی ہیں اور اس سے شادی شدہ جوڑے کے نام گینیس بک و ورلڈ ریکارڈ میں بھی جگہ ہیں ان کا نام وہاں پر درش ہے دنیا کا سب سے چھوٹے شادی شدہ کپلس کے روپے ہیں ذرا خود ہی سوچ کر دیکھیں کسی وجہ سے اگر شادی کے دس پندرہ دن کے بعد پتی پتنی دوسرے سے دور ہو جائے پتی اپنے پتنی کو چھوڑ کر چلا جائے پھر ایسے میں پتنی کے ساتھ کیا ہو اس وقت وہاں کا ماحول کیسا ہوگا تب اس کے دل پر کیا پیٹے گی جس نے اپنا جیون بھر کا ساتھ ہی مہترہ دس دن میں کھو دیا لیکن اسے طرح اس سے جوڑے کے ساتھ بھی ہوا یہاں پر ایک بچی جس کا نام جائرہ کوپر ہے وہ نو سال کی لڑکی ہے جو کی کینسر سے جوج رہی ہے اس کا ایک سپنا تھا کہ وہ شادی کرنا چھاتی تھی لیکن ڈاکٹروں نے اس بچی کے ماتا پتہ کو یہ کہہ دیا کہ بس اس بچی کے پاس اب کچھ دیر کا سمیں باقی ہے یہ کچھ دنوں کی مہمانیں اس دنیا میں بچے کے ماتا پتہ کافی اداس ہوئے انہوں نے اس ہوسپیٹل میں ایک بچے سے اپنی پیڑت بچی کی شادی کی جس کا نام جوز تھا ویبی کینسر جیسی بیماری سے جوج رہا تھا اس لئے جائرہ کے ماتا پتہ نے یہ فینسلہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی جوز سے کروا دے جس کے بعد دونوں کی شادی بڑے دھوم دام سے ہوئی مگر افسوس سے شادی کی نو دن بعد ہی جائرہ جوز کو چھوڑ کر چلی گئی ایک ساٹھ سال کی عورت نے آٹھ سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لی دیگے سے لڑکے کے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں ہے نہ تو یہ کسی بزنس مین کا بیٹا ہے نہ ہی کوئی کام دھندہ کرتا ہے بس ابھی تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اس کی عمر ہے لیکن یہ ساؤت ایفیکہ کا ایک کپل ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر ان کی شادی ہوئی وہاں پر لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں خاص کر مہیلہ اسی وجہ سے آٹھ سال کے بچے کے ساتھ اس مہیلہ نے شادی کی یاد کہ جب یہ شادی کے پوتر بندر میں بند رہے تھے تب اس محترمہ کے جو پرانے پتی ہے وہ بھی یہاں پر آئی تھے اور اس شادی میں موجود تھے کافی عجیب بات ہے ایمیلیا جو کہ کینیڈا کے رہنے والی ہیں یہ لڑکی شروع سے ہی کافی موٹی تھی اس کا وزن بھی کافی زیادہ تھا جس کے وجہ سے اسے کوئی لائف پارٹنر نہیں مل رہا تھا لیکن ایک دن اس کی زندگی میں مارٹی نام ایک شخص آیا جو کہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا ایمیلیا کے سچے مطر کی طرح اس کا پل پل میں اس کا ساتھ دیا ایسے ہی کئی سمجھ چلنے کے بعد 2008 میں دونوں نے شادی کا فینس لگیا دونوں نے لب میریش کی اور شادی کے بندر میں بند گئی ایک لڑکی نے دو دو لڑکوں سے شادی کر لی جی ہاں یہ نظارہ کچھ الگ ہی ہے درزل کانی کچھ یوں ہے ماریا کی لڑکی کا نام ماریا تھا جو کہ اپنے کالج میں ایک ہینڈسم لڑکے پیٹر سے بے انتہاں پیار کرتی تھی اب دیرے دیرے پیار اتنا گہرا ہو گیا کہ دونوں نے ایک دوسری کے ساتھ زندگی پر رہنا چاہتے تھے ایک دوسری کے ساتھ وہ ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتے تھے مگر بعد میں ماریا کے گھر والوں نے اس کی شادی پال نامک ایک لڑکے سے کروا دی لیکنے سے ماریا بلکل بھی خوش نہیں تھی اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کیونہ اپنے ہزمنٹ سے اس بات کے بارے میں کرے کہ میرا ایکس بوئی فرنڈ پیٹر مجھ سے کافی پیار کرتا ہے اور میں ابھی اس کے ساتھ خوش ہوں ایک کپل کے طور پر انہوں نے باتچیت شروع کی اور ماریا نے اپنے بوئی فرنڈ پیٹر کے بارے میں کہا کہ کیا وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے دیکھیں پال بھی کافی حیران ہوا پریشان ہوا لیکن مرتا کیا نہ کرتا اپنے پتنی کو گھہ دیا ہاں رکھ لو اس کے اپنے ساتھ اس طرح یہ ایک ٹرائنگل یہ ٹگڑی یہ لوگ ایک سیادھ رہتی ہیں سماج کی نظروں میں یہ بہتی بری چیز ہے لیکن تینوں خوش ہیں میاں بی بی اور بوئی فرنڈ ہے راضی تو کیا کرے ککل یہاں پر یہ بات سچ ہے تو دیکھا آپ نے کس کس طرح کے شادی شدہ جڑے کپلس اس دنیا میں موجود ہیں جو کی پیار کے پیچھے پاگل ہیں کئی پیسے کی پیچھے پاگل ہیں کہ یہ نے کچھ نہیں دیکھا تو کئی سب کچھ دیکھ آپ اس کے برے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے پارٹو چاہتے ہیں نیچے کومنٹ میں پارٹو ضرور لکھے ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل فائنس لسٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اور کمال کے ویڈیو کے ساتھ وکے بائی